اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ سب بچے ٹھیک ہوں گے تو اچھا بچوں کل ہم نے صورت زہا جو ہے یہ کچھ پڑی تھی زبانیات کرنے کے لئے تو آج ہم اس سے آگے جو ہماری صورت رہتی ہے وہ ہم پڑھیں گے تو چلو ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضًا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تَكْ ہم نے پڑھ لی تھی اس سے آگے ہم وَلَا سَوْفَ سے شروع کرتے ہیں دوبارہ سنیے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضًا وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ غَالًا فَحَدًا وَلَا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضًا وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ غَالًا فَحَدًا بچو یہ ہم نے زبانی یاد کرنی ہے اب پھر دوبارہ سن لیجئے بار بار اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس کو زبانی یاد کر سکیں اور اسی طرح تلفز کے ساتھ یاد کرنی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضًا وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ غَالًا فَحَدًا ٹھیک ہے بچو یہ اتنی صورت زبانی یاد کر لینا اور باقی جو ہماری دو لائنیں رہ گئی ہیں وہ ہم کل پڑھ لیں گے اس سے اوپر والی بھی یعنی پرسوں والا سبق اور یہ دونوں آپ اچھی طرح اس کو دونوں کو زبانی یاد کر لیجئے